تو سیم فلی گوار فلی یا ہماری اسے پہاڑی باشا میں بول جاتا ہے میٹر فلی یہ ہمارے نا ہمارچل کے ہر ایک گھر میں خود کی لگائی ہوئی ملتی ہے مارکٹ میں یہ ایزیلی اویلبل ہو جاتی ہے تو آز میں اپنے گھر میں یہ سیم فلی یا میٹر فلی یا گوار فلی کے سب جب جانے والے تھی اس کی ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تو یہاں میں نے آدھا کے جی جو ہے نا یہ گوار فلی لے لی ہے اور یہ بہت ہی سوفٹ گوار فلی ہے یہ ہم مارکٹ سے نہیں لے کے آئے یہ کسی کے گھر میں لگی تھی تو ہمیں وہی دے گئے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی فریش لگ رہی ہے دیکھنے میں ہی اور اسے میں نے بہت اچھی طریقے سے دھو لیا ہے اور سب سے پہلے تو اس کے جو نا ہم اوپر کے اور ویس کے پارٹ کو کاٹ لیں گے اور آپ اسے نا ہاتھ سے بھی بہت ایزیلی توڑ سکتے ہو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنی ایزیلی یہ ٹوٹ جا رہی ہے ابھی تاجہ ہے تو اس لئے یہ سوفٹ ہے تو میں اسے ہاتھ سے ہی کاٹ رہی ہوں اور اس کی ایک سب سے اچھی بات مجھے یہ لگتی ہے کہ اسے ہم نہ اکٹھا کر کے ایک ساتھ کاٹ سکتے ہیں مطلب کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک کر کے اسے کاٹنا ہے دھو کے اور اسے مطلب کہ اکٹھا کر کے بہت ایزیلی ہم واش کٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ساری سیم فری میں نے کٹ کر لی ہے اس میں میں ڈا رہی ہوں تین میڈیم سائز کے آلو آلو کے شلکے بھی میں نے نکال لیا ہے اور انہیں میں نے ڈال دیا ہے پانی کے بیچ میں تاکہ یہ جو آلو ہے ان کا سٹراس نکل جائے اور یہ کالے نہ ہوں تو یہاں بھی ایک بڑے سائز کا میں نے پیاس لیا ہے پیاس کو میں نے دھو کے لمبا لمبا کٹ کر لیا ہے آلو کو میں موٹا ہی کٹوں گی یہاں پہ ساری سبچی میں نے کٹ کر لیا ہے پیاس آدھرک لحسن اور مرچی کو کٹ کر لیا ہے تو ایک کڑھائی ہم لیں گے اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبر سپون تیل اور اس میں میں ڈال رہی ہوں اپنے آلو فرائی کرنے کے لئے تو آلو کو ہمیں براؤن کھونے تک فرائی کرنا ہے اس سبجی کو اگر آپ ویسے بھی بینہ فرائی کرے ہی بنا سکتے ہیں پر اگر آپ میرے طریقے سے بنائیں گے تو یہ سبجی اور بھی زیادہ کھانے میں ٹیسی لگتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے سے آلو فرائی ہو چکے ہیں تو اسی تیل میں ابھی میں کیا کروں گے اپنی کاٹی ہوئی بینز یا سیم فلی میں اس میں ڈال دوں گے اور اسے بھی ہم فرائی کر لیں گے دو سے تین منٹ تک تو یہاں پہ ہماری فلیاں جو ہیں وہ فرائی ہو چکی ہیں تو یہاں پہ ایک کڑھائی میں نے لے لی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے دو ٹیبر سپون سرسوں کا تیل تیل جب گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کر دیں گے ہم ہم اپنا میتھی دانا اور میتھی دانا جب چٹکنے لگ جائے گے اس میں ہاں اڈ کر دیں گے ایک چھوٹہ چنمچ رائی کی دانے اور جب رائی کی دانے چٹکنے لگ جائیں گے ایک چھوٹہ چنمچ جائے گا صاری 회 ہم ایک چھوٹہ چمچ سے ہبونہ پیاس پیاس کو بھونہ پیاس سے بھینا ہی بھونہ اگر آپ مرچی نہیں کھاتے مرچی وائٹ کر سکتے ہیں بلکل تھوڑی سی ہم ایڈ کریں گے حلدی کیونکہ ہری سبچیوں میں حلدی تھوڑی سی کم اچھی لگتی ہے تو انہیں بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے اور اس میں ایڈ کر دیں گے ہم اپنے فرائی کرے ہوئے آلو آلو کو بھی ہم اس تڑکے میں بہت اچھی طریقے سے بھون لیں گے ہماری سبچی جتنے اچھی طریقے سے بھونی ہوئے ہوگی وہ خانے میں اتنی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے ہم ایڈ کر دیں گے اس میں اپنے فرائی کرے ہوئے بینز اور اسے بہت اچھی طرح سے ہمیں اس تڑکے میں مکس کر لیں گے دن ہم ایڈ کریں گے اپنے تھوڑے سے بیسک مسائلے تو یہاں پہ ایک چھوٹا چمٹ ڈاریوں میں پیسا ہوا دھنیا آدھا چھوٹا چمٹ ڈاریوں میں پیسا ہوا جیرہ ٹیسٹ کے اکورڈنگ یہاں پہ ہم نمک ایڈ کریں گے اسے بہت اچھی طرح سے ہمیں مکس کر لینا ہے اسے ہم ایک سے دو منٹ تک پکائیں گے پھر ہم ایڈ کریں گے اپنا مہگی مسائلہ جس سے ہماری سبجی کا ٹیسٹنا اور بھی زیادہ اچھا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہماری سبجی بہت ہی اچھی طرح سے پک چکی ہے اور یہ دیکھنے میں بھی بہت اچھی لگ رہی ہے تو سبجی ہماری بندگی تیار ہو چکی ہے ہم اسے سرپ کر لیں گے ایک بول میں تو اسے ہم چپاتی کے ساتھ یا پرانٹھی کے ساتھ یا کسی بھی آپ چاہیں تو رائس کے ساتھ بھی اسے کھا سکتے ہیں بہت اچھی لگتی ہے تو گائیس اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کو کرتے ہیں یہیں بھی ختم ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر ضرور کریں اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر میرے ویڈیو کو آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو پلیس میرے پیس کو فالو اور لائک شروع کریں تو میں ملتی ہوں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی and take care